امریکی سپیس ایجنسی ناسا نے چندریاں تین کے لینڈر کی تصویر شیئر کی یہ تصویر چانگ کی ککشہ میں گھوم رہے ناسا کے لونر ریکارنیسنس اوربیٹر یعنی لرو نے ستائیس اگست کو ہیچی اب آپ پوچھیں گے ستائیس اگست کی تصویر اب کیوں سامنے آئی وکرم لینڈر تیس اگست کو شام چھ بچ کر چار منٹ پر چندرما پر اترا تھا اس سے پہلے اسروں نے پانچ ستمبر کی شام کو وکرم لینڈر کی 3D فوٹو شیئر کی تھی اسروں نے ایکس پوسٹ میں لکھا تھا اسے دیکھنے کا اصلی مزار ریڈ اور سیان رنگ کے 3D گلاس سے آئے گا یہ تصویر پرگیان روبر نے لینڈر سے پندرہ میٹر دور یعنی قریب چالیس فیٹ کی دوری سے کلک کی تھی ناسا نے ایکس پوسٹ میں لکھا کہ ایل آروں نے چاند کے سطح پر موجود چندریاں تین کے لینڈر کی سٹلائٹ تصویر لی ناسا نے تصویر میں لینڈر کو ایک بوکس کے اندر دکھایا ہے ساتھ ہی کہا لینڈر کے آس پاس دکھ رہی روشنی لینڈر کے دھوئے کے چاند کی مٹی کی سمپرک میں آنے سے بنی وکرم لینڈر کی یہ تصویر پرگیان روبر پر لگے دو نیویگیشن کیمرو کی مدد سے لی گئی ہے اسروں نے کہا یہ 3D چینل والی تصویر ہے یہ اصل میں دو تصویروں کا مشرن ہے ایک تصویر رڈ چینل پر ہے دوسری بلیو اور تیسری جو ہے وہ گرین چینل پر یعنی تین چینل پر لی گئی تصویریں ہیں دونوں کو ملا کر یہ تصویر بنی ہے اس تصویر کو 3D چشمی سے دیکھنے پر وکرم لینڈر 3D میں دیکھے گا اسروں نے 4 ستمبر کو وکرم لینڈر کو سلیپ موڈ میں ڈال دیا اس سے پہلے 2 ستمبر کو پرگیان روبر کو سلیپ موڈ میں ڈالا گیا تھا رگیانیکوں کو امید ہے کہ 22 ستمبر 2023 کو پھر سے وکرم لینڈر جاگ سکتا ہے لینڈر نے سلیپ موڈ میں جانے سے پہلے پیلوڈز کے ذریعے چاند پر نئی جگہوں کی جارج پرطال کی اس کے بعد ہی وکرم لینڈر کو سونے کا کمانڈ دیا گیا فیلحال سارے پیلوڈز بند ہیں صرف ریسیور آن ہے تاکہ وہ بینگلورو سے کمانڈ لے کر پھر سے کام کرنا چالو کر سکے چندریاں تین کے لینڈر کی سوفٹ لینڈنگ چار فیز میں ہوئی تھی 23 اگست کو اسروں نے 30 کلومیٹر کی اوچائی سے شام کو پانچ بچ کر 44 منٹ پر آٹومیٹک لینڈنگ پروسس شروع کی اگلے 20 منٹ میں سفر پورا کر لیا گیا تھا چندریاں تین نے چالیس دن میں 21 بار پرتوی اور 120 بار چندرما کی پرکرمہ کی چندریاں نے چاند تک 384 کلومیٹر دونی تائے کرنے کے لیے پچپل لاکھ کلومیٹر کی یادرہ کی چندریاں تین مشن کے دوران چندرما اور اس پر موجود چیزوں کو 3D ایمفیکٹ میں دیکھنے کے لیے پرگیان روور کے ذریعے خاص اینگلیف ودھی اپنائے گئی اسروں نے منگلوار یعنی پانچ ستمبر کو سوشل میڈیا پلاتفارم ایکس پر ایک تصویر جاری کرتے ہوئی ہے جانکاری دی تصویر میں چندرما کا سطح ہے اور بکرم لینڈر دکھائی دے رہا ہے روور نے اسروں کی الیکٹرو آپٹک سسٹم پریوکشالہ کی اور سے وکسٹ نیب کیم نامک تقنیق کا اپیوگ کر کے اینگلیف تصویروں کو تیار کیا جو تصویریں اس وقت سامنے آئیں اسروں نے بتایا سٹیڈیو یا ملٹی ویو چھبیوں سے تین آیاموں میں اوبجیکٹ یا علاقے کو ایک سرال درشت میں دیکھنا اینگلیف ہے یہاں دکھایا گیا اینگلیف نیب کیم سٹیڈیو چھبیوں کا اپیوگ کر کے بنایا گیا ہے جس میں پرگیان روور سے کھیچی گئی بائی اور دائی دونوں ایمیج شامل ہیں اسروں نے بتایا اس تری چینل ایمیج میں بائی ایمیج لال چینل میں ہے داہینی ایمیج نیلے اور ہرے چینل سیان جسے ہم کہتے ہیں اس میں رکھی گئی ہے ان دونوں ایمیج کے بیچ پریپرکش یعنی پرسپیکٹیو جو ہے وہ اس میں انتر جو ہے اس کی وجہ سے سٹیڈیو پربھاوتپن ہوتا ہے جو تین آیاموں کا درشت پربھاوت دیتا ہے 3D میں دیکھنے کے لیے لال اور سیان چشمے کی سلا دی جاتی ہے نیب کیم کو لی ایو ایس اور اسرو کی طرف سے وکسٹ کیا گیا ڈیٹا پروسسنگ سیک اسرو کی اور سے تیار کی جاتی ہے اس سے پہلے بکرم لینڈر نے چندر ستہ پر سفل ہوپ پرکشن کیا جسے اسرو نے پھر سے کی گئی سفل سوفٹ لینڈنگ کے روپ میں بتایا تھا اسرو نے سومبار کو کہا کہ اب چندریاں کے پیلوڈ نشکریے ہو گئے ہیں امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمارٹ ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشپکش نربی نرانتر